سربی، جاڑا، تھن ملکہ کم کا اپنان والا موسم جس موسم میں بہت سارے لوگوں کو زکاہم ہوتا ہے اور ہماری سمجھ یہ کہتی ہے کہ زکاہم تھن لگنے سے ہوتا ہے لگ بگ ہر جگہ یہی سمجھ عام ہے اس لیے جب ہمیں زکاہم ہوتا ہے تو کہتے ہیں سربی لگ گئی اور انگریزی میں کہتے ہیں کولڈ ہو گیا کومن کولڈ لیکن سائنس اسمی پلین سمجھ سے توبہ کرتا ہے زکاہم اور تھن کا کوئی سیدھا سیدھا رشتہ نہیں ہے آپ کہیں گے کہ اگر تھن لگنے سے زکاہم نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہوتا ہے وائرس پہ ہوتا ہے پوری بات ممجھتے ہیں ہمارے آس پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے کھٹاہوں پہل رہے ہیں یہ اتنے چھوٹے ہیں نا کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نہیں رکھتے ان کھٹاہوں میں سب سے خوراپاتی ہوتے ہیں وائرس وائرس سکول کا وہ بچہ ہے جو کبھی اپنا ٹپین نہیں لاتا کیا مطلب مطلب یہ کہ ہمارا شریف بہت سارے سیلز یعنی کوشکاؤں سے مل کر بنا ہے یہ سیلز اپنا کھانا خود بناتے ہیں وائرس اپنا کھانا نہیں بناتے ہیں انہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ کسی اور سیل پر اٹیک کر دیتے ہیں اٹیک کر کے یہ خوب کھانا کھاتے ہیں اور انرڈی کھٹی کرتے ہیں اور پتہ اس انرڈی سے وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے جیسے دوسرے وائرس بناتے ہیں اور اس طرح وہ پیلنے لکھتے ہیں اب یار ظاہر سی بات ہے کسی بھی شریر کو ایسے مہمان تو پسند رائیں گے نہیں جیسے ہی ہمارے شریر کو وائرس بسنے کی خبر لگتی ہے اندر امرجنسی لگ جاتی ہے کیونکہ وائرس ہمارے مو اور ناک سے زیادہ بستے ہیں اس لیے ان علاقوں میں اکدام کرفیو لگا دیا جاتا ہے وائرس کا راستہ بڑک کرنے کیلئے ہماری ناک بہتی ہے یعنی جھٹکے سے باہر نکالنے کیلئے چھینکیں آتی ہیں گلے اور مو سے باہر بھینگنے کیلئے خانسی آتی ہیں یہ ہمارے شریر کا ڈیفینس میکنیزم ہے اور جب یہ ڈیفینس ایکٹیو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زکام ہو گیا سب ہی وائرسوں سے زکام نہیں ہوتا ایسے قدید دو سو ٹائپ کے وائرس ہیں جن سے زکام ہوتا ہے ان دوزوں میں سے سب سے زیادہ پاپلیر ہے رائنو وائرس جب یہ وائرس اندر جاتے ہیں تو اپنا شریر لڑائی لڑسا ہے اور ہمارے اینرڈی بجٹ کا ایک بڑا ہفتا ڈیفینس میکنز ہو جاتا ہے اس لیے اس لڑائی میں ہمیں بہت تخلیف ہوتے ہیں سب سے زیادہ تخلیف دینے والی چیز ہیں میوکس میوکس یعنی بلگم ہماری ناک سے جو چپ چپا سا مٹریل باہر آتا ہے اس کو میوکس کہتے ہیں اب ہم لوگ میوکس کو بڑی گناپن گھری نظروں سے دیکھتے ہیں لیکن دوستوں وائرس سے سب سے پہلی لڑائی میوکس ہی لڑتا ہے سب سے پہلے تو چپ چپا میوکس وائرس کو اندر جانے سے روکتا ہے انہیں فضاتا ہے اور انہیں فضاتا کر اپنے ساتھ باہر نکال دیتا ہے میوکس ہیں وائرسوں سے لڑائی کرنے والے سپینک بھی ہوتے ہیں ہماری ناک اور گلے میں ہمیشہ تھوڑا تھوڑا میوکس موجود ہوتا ہے تاکہ موس پیٹھیوں کو پہلے ہی روکا جا سکے جب وائرس اٹیک کر دیتے ہیں سو یہ میوکس ہرہ پیلا سا رنگ لے لیتا ہے اور شریر میں اس کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے اس لڑائی نے ہمارا خون بھی سینک سپلائی کرتا ہے ان سینکوں کا نام ہے وائٹ بلیڈ سیل جہاں جہاں وائرس ہوتے ہیں یہ وائٹ بلیڈ سیل جا کر ان سے لڑائی کرتے ہیں اور انہیں مار گراتے ہیں کیونکہ پہلے مورچی کی رائی ناک میں چل نہیں ہوتی ہے اس لیے ناک میں زیادہ خون سپلائی ہوتا ہے اور خون کی سپلائی زیادہ ہونے سے ناک کے اندر کی نسے پھولیں لگتی ہیں اب ایک تو ویسے ہی ناک میں سانس جانے کیلئے تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اوپر سے ناک میں میوکس بھر گیا ہے اس کی اوپر سے نسے بھی پھولنے لگتے ہیں اس لیے زکان میں ہماری ناک بلوک ہو جاتی ہے